اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ہیدر میرزمان ہیر با پروفیشن ایم این ایڈوکیٹ جیسا کہ آپ نے ویڈیو ٹائٹلز اور تھامنیل سے یہ دیکھ تو لیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موبائل فونز پہ جو ٹیکس لاغ ہوا ہے جو گورنمنٹ نے ٹیکس جاری کی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور کافی دوستوں کا فون آتے ہیں میسجز آتے ہیں مجھے کہ وہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے فون پہ کتنا ٹیکس ہے اور اس کی جو ریشو ہے جیس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا کس فون پر ٹیکس لگایا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سکانڑ نے میک شورٹ تو سبسکرائب میرا چینل اور اسی طرح چینل کو سپورٹ کرتے رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے موبائل فون پر ٹیکس لگا دی ہے اور جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ کافی زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس چیز کو دیکھتے چلیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ کس فون پر کتنا ٹیکس ہے تو ابھی آپ کو سکرین پر ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا ایک شیٹ نظر آ رہی ہوگی جس میں سارے وہ ریٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ کس فون پر کتنا چارج کیا جائے گا یہ جو شیٹ ہے یہ آپ کو ایف بی آر کی ویب سیٹ سے مل جائے گی ایزیلی اویلیبل ہے وہاں پر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا پہلے دیکھتے چلیں کہ اگر آپ فون پر جو ٹیکس اپلائی کرتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ریجسٹر کرتے ہیں تو دیکھتے چلیں کہ اگر آپ کا فون تیس ڈالر تک ہے یا تیس ڈالر سے اس کی پرائس کم ہے تو اس پہ چار سو تیس روپے تک کا ٹیکس آئید ہوگا اگر آپ کے فون کی قیمت تیس ڈالر سے لے کے سو ڈالر تک ہے تو اس پہ بتیس سو روپے ٹیکس آئید ہوگا اگر آپ کا فون سو ڈالر سے لے کر دو سو ڈالر تک ہے تو اس پہ نائنٹی فائف ایٹی روپیز ٹیکس آئید ہوگا اور نیکسٹ اگر فورت پہ فورت پوائنٹ پہ آئیں تو وہاں پہ رہے کہ اگر آپ کا فون دو سو سے لے کر ساڑھے تین سو ڈالر تک ہے تو اس پہ بارہ ہزار دو سو روپے ٹیکس جو فکسٹ ریٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس آئے گا اس میں آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کی ریشو یا اس کو کیسے نکال لیں گے پہلے آپ دیکھ لیں پانچ میں پوائنٹ پہ ساڑھے تین سو سے پانسو ڈالر تک اگر فون ہے تو اس پر سترہ زار آٹھ سو روپیا پلاس سیمٹین پرسنٹ سیلز ٹیکس اور اگر آپ کا فون پانسو ڈالر سے زیادہ ہے تو اس پہ ستائیز زار چھے سو روپیا ٹیکس ہے سات سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے چلیں کہ نیکسٹ چارٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سی این ای سی کے تھرو اس پہ اپنا جو چارج کرتے ہیں اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں یا فون اس کو ریچسٹر کراتے ہیں تو اس کی تھوڑا سا فرق ہے ٹیکس میں وہ آپ نیکسٹ چارٹ شیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اچھا میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں کہ فار اگزیمپل اگر آپ فون کا ریٹ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا ٹیکس کسرا پتا چلے گا اس میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تار فونز جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں ان پر یہ ٹیکس لگو ہوگا اب دیکھتے چلیں کہ گورنمنٹ کا انیشیٹیو یہ ہے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو فونز ہیں وہ یہاں پر بنیں منفیکچرنگ پاکستان میں ہو تاکہ میڈ ان پاکستان کا رواز شروع ہو اور جو ہم باہر سے فون منگواتے ہیں اس کا روجہان کام ہو یہ فونز وہ افیکٹ زیادہ ہوں گے جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاؤں فار اگزیمپل اگر آپ کے پاس ایک آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ باہر سے آتا ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں کہ اس پر ٹیکس کتنا آئید ہوتا ہے اس کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی پاکستانی قیمت مان لیں دو لاکھ نوے زار کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پر تو سیدھا سیدھا ستائی زار چھے سو رپیہ تو اس پر جو فکسٹ ٹیکس آتا ہے جو اگر آپ اس کو پاسپورٹ کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ اس کی ریشو نکالیں گے کیونکہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فون دو لاکھ نوے زار اس کی ٹوٹل ویلیو کا آپ نے سیمٹین پرسنٹ کالنا وہ کتنا اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ راؤنڈ باؤٹ آپ کا فورٹی نائن تھاؤزن تھری ہنڈر روپیز بنتا ہے تقریبا پچاز آر روپے تاک آپ کہہ لیں اس کا لگ بھاگ اس کا سلسلہ بن جاتا ہے تو اگر آپ فورٹی نائن تھاؤزن تھری ہنڈر کو ستائی زار چھے سو کے ساتھ پلس کریں تو وہ تقریبا چھہتر ہزار نو سو یعنی کہ سیمٹین سکس تھاؤزن نائن ہنڈر روپیز آپ کا اس آئی فون پہ ٹیکس بن جاتا ہے تو تقریبا ستر ایک ہزار روپیہ ستر سے اسی ہزار روپے تک آپ کا ٹیکس بن رہے عام یہ جو فون اگر آپ آئی فون تھرٹین پرو میکس لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس باقی فون ہے جیسے آپ اس چارٹ کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قیمت وائز اور اس کی پرائس کے حساب سے آپ کو ٹیکس نکالنا پڑے گا تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چارٹ آپ کو بڑا ایزیلی اویلیبل ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ اور اس میں دیکھا جائے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنے کیا یہ ٹیکس ٹیک لگایا گیا یا پھر یہ زیادہ لگایا گیا آپ پہ اور اس میں میں آپ کے ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ زیادہ ٹیکس ان موبائل فون پہ جو باہر سے آ رہے ہیں جو لکلی یہاں پر منفیکچر ہو رہے ہیں یا پھر جن کی اسمبلنگ یہاں پر ہو رہی ہے ان پہ اتنا زیادہ اس چیز کو افیکٹ نہیں کرے گا یہ ٹیکس لیکن زیادہ ان چیز ان فونز کو افیکٹ ہوگا جو باہر سے آ رہے ہیں اگر آپ کا فون باہر سے یہاں پر آتا ہے تو اس پر ایک سیم کم از کم دو ماہ تک بغیر کسی مسئلے کے چل سکتے بٹ اگر آپ دو ماہ کے اندر اندر اس کو ریجسٹر نہیں کرواتے دو ماہ کے بعد آپ کا فون بلاک ہو جائے گا میں نے کہا یہ ایک ویڈیو بڑی ضروری ہے دوستوں کے لئے مجھے کافی فون آ رہے تھے تو میں نے کہا اس پر ایک ویڈیو بننی چاہیے تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ